بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ہو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہو کفوا احد آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو مل سکے اکثر دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ باری کا بخار چڑھ جاتا ہے یعنی کہ ایک دن چھوڑ کر ایک دن بخار یا صبح بخار نہیں ہوتا تو رات کو بخار اگر رات کو بخار نہیں ہوتا تو صبح کو بخار تو ایسی حالت میں انسان بچے پریشان اور پھر بخار بھی ایک سو ایک ایک سو دو اس طرح بخار ہوتا ہے آج میں جو وزیفہ آپ کو بتانی جائے رہی ہوں یہ آپ لازم کیجئے گا اگر آپ بڑے ہیں اگر آپ نے اگر آپ بڑے ہیں تو اگر آپ نے پڑے ہوئے ہیں قرآن پاک پڑے ہوئے تو وزیفہ خود کریں اگر اتنی حمد نہیں ہے تو اپنے کسی بڑے سے اگر آپ کے پاس کوئی بڑا بھی نہیں ہے کہ اپنے کسی چھوٹے سے یہ وزیفہ کروا کے تو آپ نے پانی اس وزیفے کا بس پینا ہے آپ نے کیا کرنا ہے سات مبینوں تک آپ نے جو سورہ یاسی ہیں وہ آپ نے پڑھنی ہے اس کی مبین اگر آپ نہیں پڑھ سکتے تو چار مبینے لازمان پڑھیں جب چار مبینے پڑھ لیں گے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے سب سے آخر میں آتا ہے کن اور فایہ کن کن اور فایہ کن سب سے آخر میں آتا ہے پہلے گھوڑ سے وہاں پہ ٹک نار کر لیجئے گا یاسیم سورہ کے پر تو پھر جب کن اور فایہ کن کے درمیان کا فاصلہ ہے جب آپ چار مبینے پڑھ لیں گے لیکن جیسے آپ نے یاسیم سورہ شروع کی ہے آپ مبین تک پہنچے ہیں تو آپ پھر سے یاسیم سورہ شروع کریں گے پھر آپ دوسری مبین تک پہنچیں گے تو پھر آپ یاسیم سورہ شروع کریں گے جب آپ تیسری مبین تک پہنچیں گے تو پھر آپ شروع سے یاسیم سورہ شروع کریں گے پھر آپ چوتھی مبین تک پڑھو گے تو پھر آپ پھر سے یاسیم سورہ شروع کرو گے اگر چار سے پانچ پانچ نہیں تو ساتھ ٹھیک ہے یہ اس طرح کیجئے گا تو اگر آپ چار بھی پڑھ لیں گے تو بڑی بات ہے اللہ آپ کو اس جیس کا عجل عظیم مطابق رمائے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے سوری یاسیم سورہ شروع کریں گے اس کے بعد جب سوری یاسیم کے آخر میں دیکھئے گا کن اور فائد کن کا فاصلہ ہے آپ نے کیا کہنا ہے کن جو بھی آپ دعا مانگو گے چائے پھر بات یہ ویسے باری کے بخار کے لیے جوروں کے درد کے لیے ہڈیوں کے درد کے لیے بچوں کی ہڈیوں کنزور ہو جائیں ان کے لیے بزرگوں کی ہڈیوں کو اگر بہت تکلیف ہو ان کے لیے آپ نے یہ عمل کرنا ہے اگر آپ کی کمر میں آپ کے کسی جسم کے حصے میں تکلیف ہوتی ہے زخم ہو گیا ہے زخم میں تکلیف ہوتی ہے آپ نے صرف جو یہ مبینوں میں نے بتائی ہیں آپ نے پڑھ کے کن فائد کن کے درمیان آپ نے ایک دعا کرنی ہے آپ نے پڑھنا ہے کن دعا مانگو جو دعا مانگو کے کیسی بھی دعا مانگو کے شریعت کے خلاف نہ مانگیے گا بس اپنے رب سے دعا مانگیے گا آپ جب کہو گے نا فائد کن دعا مانگ کے فائد کن کن ہو جا فائد کن ہو گیا تو ان دونوں کے جو فاصلوں میں جو آپ دعا مانگو کے جب آپ کو کہ فائد کن تو اللہ تبارک و تعالی فوراں ہی اس دعا کو پورا کر دیں گے پھر آخر میں آپ نے نبی پیس وآلہ وسلم پر درود ابراہیمی پرنا ہے ٹھیک ہے اور اللہ پاک سے دعا کرنی ہے پانی ہے اگر آپ نے بخار کے لئے کیا ہے پانی پر دودھ پر دن کر سکتے ہیں اگر آپ نے ہڈیوں کے لئے کیا ہے جوڑوں کی ہڈیوں کے لئے کیا ہے تو پھر آپ کوئی آئل تیل زیتون کا تیل کوئی بھی آپ کو جو دیفتر لگتا ہے اس کے افر آپ لگا کے دیکھئے اگر آپ کے اندر کوئی مسئلہ ہے اندر کوئی بیماری ہے زیتون کے تیل کے اندر آپ نے دو چند زیتون کا تیل لینا ہے اپنے سالم میں ہانڈی میں ڈال لینا ہے جتنی بھی گھر میں بیماری پھیلی ہوگی اس کے اثر سے سب ختم ہو جائے گی نمبر چار آپ نے اگر کوئی بھائی کسی ایسے مرض میں ہے جیسے بی پی کے مرض میں بخار کے مرض میں برائی پیشے کے مرض میں دلوں کے مرض میں آپ نے کسی بھی قسم کے مرض میں ہے تو شہد لے لینا ہے شہد کے اندر دم کر لینا ہے تو دیکھئے گا اس صورت کی برکت سے ایک دفعہ دم کیجئے گا ختم ہو جانے پہ دوبارہ کیجئے گا تین دفعہ آپ دم کریں گے تو انشاءاللہ بیماری ختم ہو جائے گی یہاں تک کہ کینسر تک کی بیماری ختم کر دیتے ہیں آپ یہ لازمان وظیفہ جو ہے اپنی جو پیارے ہیں ان کے لئے ضرور کیجئے گا اس کے ساتھ اجازت دیجئے گا دعا میں یاد رکھیے گا میرے اس وظیفے سے اگر آپ لوگوں کو شفا ہوتی ہے یا آپ پر یہ پسند آتا ہے تو لوگوں تک پنچائیں اللہ تعالیٰ آپ کو تفیق عطا فرمائے